بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ویڈیو میں ہم مشک نمبر 7.1 شروع کرنے لگے ہیں یہ صفحہ نمبر 138 پہ ہے اور اس کا قویسٹن نمبر 1 کرتے ہیں قویسٹن نمبر 1 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی مئی ہیں اصلاحات ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں ان کی پراپرٹیز بتائیں ان کی کیا خاص بات ہے ان کو ڈیفائن کریں اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نکتہ نکتے کو انگلیش میں پوائنٹ کہتا ہے عام طور پہ ہم کہتے ہیں پوائنٹ لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا پوائنٹ ہے یا آپ لوگ جمعیٹری آپ نے کی ہوگی آپ کو پوائنٹ وغیرہ بناتے ہیں تو یہ لائن لگائی فرض کریں دو پوائنٹ کے درمیان تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا باریک سے باریک اور واضح سے واضح پوائنٹ لگا ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ کی اسائنمنٹ یہ ہوگا کہ اے اور بی دو پوائنٹس ہیں وہ چار سینٹی پیٹر کے فاصلے پہ ہیں تو آپ کبھی بھی اس طرح موٹا کر کے نہیں بناتے نوٹ کیا آپ نے آپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے آپ کو ٹیچرز امشور کہ بتاتے ہوں گے کہ باریک سے باریک لیں اور ان کو ایسے کر کے ملائیں اور اس کو نام دے دیں اس کو بی کا یا جو بھی آپ نام دینا چاہے اب بات ہی آتی ہے کہ پوائنٹ ہے کیا آپ نے پوائنٹس کو لگانا سیکھا بھی ہوگا کہ جیسے یہ ایکس ایکسز وائ ایکسس پہ جیسی واہن ہے یہ ٹو ہے یہ ٹو ہے تو آپ نے پوائنٹ ٹو کوائنٹ لے نا تو وہ یہاں پہ پوائنٹ آتا نا ٹو ادھر سے اور ٹو وائ ایکسس پہ تو یہ پوائنٹ ٹو آجاتا پھر آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کیا یہ پوائنٹ اپنے گر آپ کو میں سائنمنٹ دوں کہ بھائی پیپر کی اوپر ایک پوائنٹ لگائیں اے تو کیا آپ اس طرح لگائیں گے یہاں آپ اس طرح لگائیں گے یہاں کس سے بڑا لگائیں گے تو ان میں سے کون سا طریقہ ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو سارے سوالوں کو ساری معلومات کو سامنے رکھے کیا آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ پوائنٹ ہے کیا میرا خیال ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ آپ کو کلوز نہیں ملتے سوائے اس چیز کے تو آپ کو ان کی پروپر ڈیفنیشن جس طرح جن لوگوں نے میتھمیٹیشنز نے ریسرچرز نے اس کو ڈیفائن کیا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات یاد رکھئے کہ پوائنٹ کو وہ یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ پوائنٹ چاہنا it's a place space میں ایک جگہ کا نام ہے place space تو چلو کیا کہنا چاہیے ہمارے شاہد سکوپ سے باہر ہے 3 ڈیمینشنز کی لیکن اگر آپ کے سامنے پیپر بھی پڑھا ہونا یہ آپ کے سامنے پیپر پڑھا ہوا ہے تو پوائنٹ is a place یاد رکھئے گا it's not a thing یہ کچھ چیز کا نام نہیں ہے پوائنٹ کے یہ چیز ہے پوائنٹ ہے یہ کچھ چیز ہے پوائنٹ نہیں پوائنٹ is a place in space دوسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس کی کوئی ڈیمینشنز نہیں ہیں چونکہ یہ ایک پلیس کا نام ہے جگہ کا نام ہے کسی چیز کا نام نہیں ہے یہ thing میں نے لکھا t h i n g تو اس کی کوئی ڈیمینشنز نہیں ہے یہ کوئی ڈیمینشنز نہیں ہے کوئی height نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی width نہیں ہے اس کی کوئی area نہیں ہے اس کا کوئی volume نہیں ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے space میں ٹھیک ہے اور تیسری چیز یہ ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ اب میں ان چیزوں سے لنک کر رہا ہوں یہ جی کہ مطلب یہ point لگانا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ عام طور پر آپ point لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی کوششتی باریک سے باریک لگائے جائے اس لئے اس کی کوئی ڈیمینشن نہیں ہوتی اس لئے اگر آپ موٹا لگائیں گے تو وہ basically اس concept کے خلاف جا رہے ہیں لیکن آپ نے paper پر نشان لگانا بھی ہے لہذا آپ اس لئے باریک سے باریک کر کے لگاتے ہیں تو اگر آپ کو paper پر کہوں کہ point لگائیں تو آپ نے کچھ اس طرح کا کر کے اس پر لگانا ہے یہ نہیں لگانا اور یہ نہیں لگانا ٹھیک ہے paper پر جب آپ کو بنانا ہوگا point A بنائیں point B سے اتنے distance پر جو آپ point mark کرتے ہیں وہ باریک سے باریک اور اچھا سا آپ نے بنانا ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے بڑی important ہے یہ تو ان کی مطلب اس کی definition سے متعلق ہے اور یہ جب آپ نے ایک practical سا point بتایا کہ آپ نے کبھی بھی موٹے موٹے سے اسے but this point نہیں لگا ٹھیک ہے اب ایک ویب سائٹ میں نے دیکھی تھی میں آپ کو ویب سائٹ کے بارے متعلقاتا ہوں اس کا نام ہے maths open reference آپ دیکھئے گا آپ کو اس کا url ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بتائیں گی ہیں geometric کے متعلق اور بہت ساری چیزوں کے متعلق اس میں بہت اچھی animations ہیں جن سے آپ چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور اس میں جتنے بھی contents ہیں وہ ان کے copyrights ہیں انہوں نے اسے مطلب non commercial مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو سارے credits ان لوگوں کے ہیں میرا اس میں کوئی نہیں میں صرف آپ کو آپ کے تھوڑا سا horizon بڑھانے کے لیے آپ کی معلومات بڑھانے کے لیے میں آپ کو وہ ویب سائٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے mathsopenreference.com mathsopenref reference پورا نہیں لکھا ref لکھا اس میں دیکھا ہے انہوں نے بتایا کہ point کی جائے it's a precise location or place on a plane کوئی plane کسی چیز کے اوپر precise location یا place ہے کوئی thing کسی چیز کا نام نہیں اور عام طرح پر اسے dot sub side کرتے ہیں جیسے یہ dot q لگایا اب یہ اس وقت یہاں پہ ہے یہ چیز اس 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 پلکہ مجھے again اردو میں میں چیز کہہ رہا ہوں لیکن مجھے چیز نہیں کہنا چاہیے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت اس location کو point q ظاہر کر رہا اس کو مٹھا کے یہاں لے آتا ہوں تب یہ point q اس location کو ظاہر کر رہا یہ point p ہے یہ ابھی اس location کو ظاہر کر رہا یہ اس کو ظاہر کر رہا اس لئے اس نے animation بنائی ہے بنانے والے نے کہ آپ کو پتا چلے کہ point یہ location کا نام ہے ابھی اس وقت اس location کو ظاہر کر رہا اس کو ٹھاکے میں لے آیا تو اس location کو ظاہر کر رہا اور پھر جو میں نے کہا انہوں نے بتایا میں نے بھی اس کو پڑا تھا کہ point جینا کسی چیز کا نام نہیں بلکہ جگہ کا نام ہوتا ہے اب آپ فرض کریں کہ پیپر پر کوئی پوائنٹ بناتے ہیں میں کوئی واپس لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نے پیپر پر ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے بسکلی تین سے ہی متعلق ہے اگر آپ ایسے کر کے بھی باریک سا بھی لگائیں آپ کو لگے گا کہ بہت چھوٹا سا لگائیں اگر آپ اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھیں تو آپ کی آنکھ آپ ایسے کر کے سے دیکھ رہے ہیں مائکروسکوپ کے نیچے ٹھیک ہے آپ کو اس کے کوئی نہ کوئی ڈیمینشن نظر آئے گی بہت ہی پرسائز لگا ہے پوائنٹ ڈیرو ون میلی میٹر کا یا پوائنٹ ڈیمینشن نظر آئے گا لیکن کوئی نہ کوئی تو یہ اس کی ڈیمینشن آ جاتی نا کیونکہ پریکٹیکلی آپ نے ایک ڈاٹ ایسے کر کے لگایا لیکن اس سے اگر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے یہ صرف اور صرف اس کو پیپر پر ظاہر کرنے کا طریق ہے اس کی جو اصل ڈیمینشن ہونی چاہیی نا پوائنٹ کی وہ کیا ہونی چاہیے لا محدود طور پر سمال ہونی چاہیے لا محدود چھوٹی یعنی کہ لا محدود اس کو اتنا باریک ہونا چاہیے اتنا باریک ہونا چاہیے کہ انفائنائٹ جو نا وہ اسمال ہو لیکن چونکہ آپ ایسا کر نہیں سکتے تو آپ بھارال ایسے لگاتے تو میں نے یہ تھوڑی سی آپ کو زیادہ ڈیریل بتا دی تاکہ آپ کا کونسپٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذن میں بیٹھ جائے کہ میتھمیٹک سے پوائنٹ آف ریفرنس پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ کا نام ہے چیز کا نام نہیں ہے اس کی کوئی ڈیمینشن نہیں ہوتی اور عام طور پر جب آپ پوائنٹ بناتے ہیں تو یہ آپ نے ریفرنس لیتے ہیں اس کا کر کے سپیس میں ہے پیپر پر کہ یہ اتنی لوکیشن ہے تو یہ ٹو یونٹ اس سائٹ پر ٹو یونٹ اس سائٹ پر تو آپ ایسے کر کے بناتے ہیں یہ بھی طریقہ کبھی کبھی جگومیٹری میں عملی جگومیٹری میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پوائنٹ اے اور بی کے درمیان ایک لائن لگائیں اور پوائنٹ اے بی کا ڈیسٹنس فرسکلو چار سنٹی میٹر آیا پانچ سنٹی میٹر تو کبھی کبھی ایسا بھی کہا جاتا ہے لیکن پوائنٹ کی لوکیشن اگر آپ نے پیپر پر بتانی ہو تو ریفرنس کے طور پر عام طور پر ایکس ایکسز اور وائی ایکسز کو استعمال کرتے ہیں دوسری چیز جو انہوں نے ہمیں کہا ہے ڈیفائنٹ کرنے کو وہ ہے کہتا خط اسے کہتے ہیں لائن سیگمنٹ لائن سیگمنٹ آپ نے چونکہ تو پوائنٹ کا کانسیپٹ سیکھ لیا ہے سمجھ گئے ہیں تو یہ پوائنٹ اگر اے ہے یہ پوائنٹ بی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پر نظر نہیں آرہا بہت ہی چھوٹا تو میں اس کو اسے سرکل کر بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کس کے اندر میں نے پوائنٹ لگایا لائن سیگمنٹ کہتے ہیں کوئی سے دو پوائنٹ ان کو آپ اس میں ملا دیں ڈائریکٹ روٹ سے اسے لائن سیگمنٹ کہتے ہیں یا دوسرے لفظے میں یہ ہے کہ ایک پوائنٹ اے ہوئے بی ہوئے آپ فوٹ آپ پکڑے دونوں کو سیدھی لائن سے ملا لیں وہ لائن سیگمنٹ ہے امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں کہ لائن سیگمنٹ چونکہ سیگمنٹ ہے اس لئے یہ لائن ایدھر کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی اے سے اس سائٹ پہ اسی طرح بی سے آگے اس طرح کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی کبھی بھی نہیں کرتی بس ایدھر سے شروع ہوئی اے سے اور بی پہ ختم ہوگی اسے کہتے ہیں لائن سیگمنٹ تو اسی ویب سائٹ پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ لائن سیگمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ دو پوائنٹس کے درمیان ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ پوائنٹس پی اور بلکہ یوں مجھے کہنا چاہیے کہ پی اور کیو کے درمیان جو لائن ہے وہ لائن سیگمنٹ ہے آپ دیکھیں میں کیو کو ادھر لے کے جا رہا ہوں لیکن لائن دیکھیں کیو تک کیا ہے کیو سے آگے نہیں بڑھ رہی جہاں جہاں کیو جا رہا ہے وہاں وہاں لائن جا رہی ہے یہاں پہ آگی لیکن لائن تو ہے پی اور کیو کے درمیان ادھر بھی دیکھیں پی سے ادھر کو آگے نہیں جا رہی کیو سے ادھر کو آگے نہیں جا رہی یہاں تک محدود ہے اور اس کو آپ عام طور پر پی کیو یعنی کے لائن سیگمنٹ پی کیو بھی لکھ سکتے ہیں بعض خطی سے آپ نام جو ہے اے بی سی وائی جو بھی ہے اس طرح کا بھی نام دے سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز جو امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ سپیس میں لوکیشنز ہیں پیپر پر لوکیشنز ہیں جو بھی آپ کہلیں پلین میں لوکیشنز ہیں تو ان کو جو چیز ملا رہی ہے چونکہ پوائنٹس کی اپنی کوئی دیمینشن نہیں ہے اسی طرح اس لائن کی بھی کوئی دیمینشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ون دیمینشن مینز کہ سیدھی لائن ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی میری دیمینشنز سے مراد ہے کہ اس کی نا ویٹھ زیرو ہوتی ہے دیمینشنز سے میری مراد یہ نہیں کہ اس کی لمبائی کچھ نہیں ہوگی لمبائی تو زیادی بات ہوگی کیونکہ آپ نے ایک لوکیشن کو دوسری لوکیشن سے ملانا ہے تو اس کی لینث تو ہوگی نا کوئی نہ کوئی لیکن اس کی دیمینشن سے اس وقت میری مراد یہ تھی بلکہ میں نے غلط لفظ استعمال کیا میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس کی ویٹھ اس کی موٹائی اس لائن کی موٹائی لا محدود طور پر چھوٹی ہوتی بہت ہی باریک باریک سے باریک سے باریک سے باریک بلکل انفائنائٹلی چھوٹی ہوتی ہے تو وہی بات جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ پیپر پر جب باریک سب یہ پوائنٹ لگائیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ڈیمینشن تھی ہوگی لیکن اب کیا کریں پوائنٹ تو لگانا ہے پینسل سے لگانا ہے اگزام میں اسی طرح لائن کو ہم نے باریک سے باریک بنانے کی کوشش کرنی ہے سیدھی نیٹ پینسل اچھی بنی اور اپنے لائن لگانی ہے لیکن اگین یاد رکھیں کہ تھیوریٹیکلی جو ڈیفائنڈ ہے اس کے مطابق یہ پی اور کیو جو لائن ہے اس کی لیند تو ہے لیکن اس کی اپنی ویٹھ کوئی نہیں ہے انفائنائٹلی یہ سمال ہے ٹھیک ہے یہ اس نے یہاں پہ بتایا ہوا اگلی چیز جو بک میں ہے وہ ہے لائن لائن یعنی کہ خط یہ تھا کتا خط لائن سیگمنٹ یہ ہے لائن خط کتا خط نہیں ہے لائن ہے یہاں لائن سیگمنٹ نہیں ہے لائن لائن یہ ہوتی ہے جناب کہ آپ کے پاس یہ پوائنٹ ہے اے یہ پوائنٹ ہے بی یہ اے ہے یہ بی ہے تو ان میں سے گزرتا ہوا یاد رکھیں ان میں سے گزرتا ہوا یہ مجھ سے یہاں سے گزرا نہیں سہی طرح لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ان میں سے گزرتا ہوا میں ذرا موٹا کروں تاکہ آپ کو ویڈیو پر نظر آئے ان میں سے گزرتی ہوئی ایک لائن یا خط اور وہ ادھر کو چلتا رہتا ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ادھر کو بھی چلتا رہتا ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور چونکہ وہ چلتا رہتا ہے ہمیشہ کے لیے لا محدود طور پر آگے چلا جاتا ہے اب آپ کو ستنا بڑا پیپر نہیں نہ آپ ایسی لائن لگا سکتے ہیں تو آپ ایسے کر کے ایرو بناتے ہیں لیکن چیز نوٹ کریں دونوں کا فرق نوٹ کریں فرق یہ ہے لائن سیگمنٹ میں وہ آگے نہیں جاتا تھا ا اور بی کے درمیان جو آپ نے لگایا تھا لیکن اس میں وہ انفائنائٹلی آگے ادھر کو بھی جا رہا ہے اور ادھر کو بھی جا رہا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا یہ ہے لائن اور میں دوبارہ آپ کو سائٹ پر لے کے جاتا ہوں اس پہ دیکھیں وہی پی اور کیو پوائنٹس لیے ہیں لیکن اس دفعہ یہ لائن کیو سے آگے بھی ادھر کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے اب دیکھیں اسی طرح میں پوائنٹ کیو کو ڈریک کرتا ہوں لیکن لائن دیکھیں ابھی بھی ایکسٹینڈ کر رہی ہے پوائنٹ میرے چاہیے ایک دوسرے کہ کتنے قریب آجائیں پی اور کیو پھر بھی یہ لائنیں ایکسٹینڈ کر رہی ہیں پی سے بھی آگے کو جا رہی ہے اور کیو سے بھی آگے کو جا رہی ہے میں کیو کو اٹھا کے یہاں لے آئے ہوں پھر بھی دیکھیں لائن آگے کو جا رہی ہے تو خوبی اس کی یہ ہے کہ لائن نے آگے جانا ہی جانا ہے یہ دو پوائنٹس کے درمیان لائن ہے اس نے آگے جانا ہی جانا ہے اس میں بھی اسی طرح نے بتایا کہ اس کی زیرو ویٹھ ہے اور ایک ہی دیمینشن میں نے کیسی دی لائن ہے اور اس کی جو بھی ڈسٹنس ہوگا بلکہ ڈسٹنس کیا ہے وہ ایک ہی ڈریکشن میں جاری ہے انفائنائٹلی طور پر وہ لمبی جاری ہے تو وہ آپ اس کی ایک طرح سے مہر بھی نہیں کر سکتے لیکن بارال کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دونوں پوائنٹوں سے گزر کے آگے دونوں طرف بڑھتی جا رہی تھی خط بھی ہوگے آگے ہے شوہ یعنی کہ رے یہ ہے چوتھا والا پوائنٹ رے یعنی کہ شوہ رے ہے شوہ وہی کانسیپٹ ساری چیزوں کی بیسک چیز جانب پوائنٹ ہے کہ پوائنٹ اے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بی ہے رے میں ہوتا ہے کہ ایک طرف فرض کرو اے کا ایک سرہ مانتا ہوں میں سے یا انڈ مانتا ہوں تو یہاں سے نکلا اور بی کی طرف چلا اور آگے چلتا گیا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں رے شوہ اسی کہتے ہیں نا اسے ٹارچ فلیش لائٹ آپ نے پکڑی ہوتی ہے ہاتھ میں ہم ضرورت کے تحت سے ٹارچ بھی کہتے ہیں پاکستان میں یہ فلیش لائٹ پکڑی نا آپ نے اس میں بلب لگا ہوا ایسے ہی ہوتے ہیں نا اب اس کی روشنی نکل رہی ہوتی نا ایسے کر کے یہاں سے اریجنیٹ ہو رہی ہوتی نا یہاں سے ایسے کر کے تو اسی طرح اس کو کیوں شوہ کہتے ہیں جو لائن لگائی ہے کیونکہ نوٹ کریں اس میں بھی یہاں سے ادھر سے شروع ہو رہی ہے اور آگے کو جا رہی ہے اس طرح کے بلب میں یہاں سے روشنی شوائیں یہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں اور آگے کو جا رہی ہوتی ہیں اسی طرح یہ آگے کو جا رہی ہوتی ہے اس کا بھی وہی ہے کہ یہ ادھر کوئی انفائنیٹلی آگے جائے گی اس کی ویٹھ زیرو ہو گی اور میں آپ کو وہ ویب سائٹ دوبارہ دکھاتا ہوں اس پہ اس کے بارے میں بتایا گیا یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ ہے ا اور ب ا پوائنٹ کانسٹنٹ ہے ادھر کوئی لائن آگے نہیں بڑھی لیکن بی سے آگے کوئی لائن بڑھی اب آپ پوائنٹ کو ڈرائگ کر کے دیکھیں یہ دیکھیں ادھر کو جا رہی لیکن ادھر کو نہیں جا رہی اس پوائنٹ ا کو میں اٹھا کے لے آتا ہوں تب بھی دیکھیں ا کو پیچھے کوئی اکسٹینڈ نہیں ہو وہ جو آگے وہ اکسٹینڈ ہوئی ہے بس وہی ہے دیکھیں یہاں پہ لے آیا ا ادھر ہی ہے اے سے آگر نہیں جا رہی لائن اس سائٹ پہ کیونکہ اے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جیسے اس نے بھی بسے ٹارچ کی مثال دیوئی ہے فلائش لائٹ کی جیسے یہ اریجنیٹ ہوتی ہے یہاں سے اس میں بھی استعمال ہوتی ہے کونسپٹ کہلیں ٹھیک ہے اب ہم واپس سلتے ہیں اور جا کے آخری والی چیز دیکھتے ہیں وہ کونسی ہے اس قویسن میں آخری ہے مستوی اسے کہتے ہیں انگلیش میں پلین کہتے ہیں مستوی مستوی کو آپ یوں سمجھیں پلین کو یوں سمجھیں کہ فرض کریں کہ آپ کے سامنے بکس پڑھی ہوں گی فرض کریں آپ پیپر پڑھاؤ ایسے کر کے ٹھیک ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے ایسے پڑھا ہے فرض کریں کہ آپ پیپر کو اٹھائیں اور جو سرہ آپ کی طرف ہے فرض کریں کہ یہ اس کو ایک طرح سے ریفرنس پوائنٹ مانگ لیں میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں اب آپ پیپر کو اس سرے کو تھوڑا سا اٹھائیں اوپر کر کے ایسے اتنا اٹھائیں کہ اس ریفرنس پوائنٹ کی لائن تک آجائے تو آپ کو ایک طرح سے کیا نظر آئے گا سیدھی لائن نظر آئے گی ایسے ہی نظر آئے گا اور یہ جو آپ کو سیدھی لائن نظر آئے گی بلکہ اس کو میں دوبارہ سے بتاتا ہوں ایسے ہمیں کہ آپ اپنے سامنے ہوا میں ایک پیپر پکڑیں اور پیپر کو بالکل ہوریزنٹلی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں تو آپ کو اپنی آنکھوں کو جب دیکھیں گے آپ بالکل اس کے سامنے رکھیں تو آپ کو پیپر نظر نہیں آگے بلکہ صرف ایک سفید سی لائن نظر آئے گی ایسے کر کے ایک چیز آپ یہ ذرا تھوڑی در کے لیے ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو پلین کی جو آپ ویٹھ کہہ لیں وہ کتنی ہے کہ جتنی پیپر کی ویٹھ ہے ٹھیک ہے نا پیپر میں نے کی کو اردو میں کی لکھتی ہے پیپر کی ویٹھ تھا ٹھیک ہے ایک چیز تھوڑی در کے لیے ذہن میں رکھیں پھر اسی پیپر کو آپ اس طرح رکھیں کہ آپ کی آنکھیں اس کے بالکل اوپر ہوں تو آپ اس کو اوپر سے دیکھیں تو آپ کو ایسے کر کے یہ چیز نظر آئے گی سیدھا آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے بالکل آپ اوپر سے بالکل نیچے پیپر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا نظر آئے گا تو یہ وہی پیپر ہے کہ جس کو آپ اس طرح کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو باریک نظر آتا ہے ایک لائنز ہی نظر آتی ہے اوپر سے دیکھتے ہیں تو ایسے کر کے نظر آتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ طرح کا پلین ہے جس کی ویٹھ جو ہے وہ زیرو ہے یعنی کہ وہ ایک پلین ہے ٹھیک ہے ایک پیپر سمجھ لیں جس کی ویٹھ ادھر تو وہ مطلب می بھی پوائنٹ زیرو وان میلی میٹر ہو لیکن اس کی اس سے بھی کام بلکہ زیرو ویٹھ ہے اور اوپر سے دیکھیں تو آپ کو پوری ایک سکوئر یا جو بھی بنا لے شیپ وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ایسی چیز کو آپ امیجن کریں اس کو کہتے ہیں پلین اور اس پلین میں جب آپ چاری چیزیں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ساری فٹ ہوں گی کہ آپ کی یہ پوائنٹ اے ہے یہ پوائنٹ بی ہے آپ ان کو ایک لائن سے ملا بھی سکتے ہیں لائن سیگمنٹ سے ان میں کوئی پوائنٹ سی بنا سکتے ہیں تو اس پوائنٹ کی اپنی کوئی ڈیمنشن نہیں ہوئے دیکھا اس میں فٹ ہو جاتا ہے تو پلین میں یہ کرتے ہیں کہ آپ جو سپیس میں جو پوائنٹس ہیں یا پلین میں جو پوائنٹس بنا رہے ہیں ان کو آپ ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو پلین ہوتا ہے یہاں تو میں نے آپ کو پیپر کی مثال دی نا اور پیپر تو چلو ممکنہ یہاں سے گیارہ انچے سائٹ پہ ہو کتیرہ انچے سائٹ پہ ہو لیکن جو پلین ہوتا ہے وہ لا محدود طور پہ لمبائی ہوتی ہے اور اسی طرح لا محدود طور پہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے؟ اور اس کی اپنی ویٹھ زیرو ہوتی ہے ویٹھ زیرو ہونا بہت امپورٹن ہے کیونکہ ابھی آپ جب باتیں کر رہے ہیں یہ ٹو ڈیمنشنز میں کر رہے ہیں جو زندگی اور چیزیں آپ کے اردگرد ہیں وہ ٹھری ڈیمنشنز میں ہیں چیزیں آگے کو بھی ہوتی ہیں دائیں بھائی بھی ہوتی ہیں اوپر نیچے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جو پلین کا کانسپٹ ہے نا یہ پلین کا کانسپٹ صرف اور صرف ٹو ڈیمنشنز کا ہے اور وہ دو کونسی ڈیمنشنز ہیں؟ وہ ایک ڈیمنشن یہ والی جسے آپ فرض کریں کہ ہائٹ کہہ لیتے ہیں اور ایک ڈیمنشن یہ والی یہاں اوپر یہ والی جس کو آپ فرض کریں کہ ویٹھ کہہ لیتے ہیں اس کی ہائٹ ویٹھ ہے اس سائٹ پر تو وہ انفائنائٹلی اس کی لمبی ہائٹ ہے اور انفائنائٹلی لا محدود اس کی ویٹھ ہے لیکن اس کی جیسے یہاں پر میں نے آپ کو کر کے بتایا تھا اس کی جو اپنی موٹائی ہے نا پیپر کی وہ زیرو ہے یہ یاد رکھے گا اور یہاں کی ویٹھ کو اس کے ساتھ کنفیوز نہ کیجئے گا اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر کو بھی یہ چلتا جا رہا ہے ہمیشہ اور ادھر کو بھی یہ چلتا جا رہا ہے لیکن اس کی اپنی موٹائی جو ہے نا وہ زیرو ہے یا اس کو یوں سمجھیں کہ فرض کریں موٹائی میں کانون کو ریلیکس کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے کہ یہ ایسے کر کے ہے تو یہ اس کی تھوڑی سی موٹائی آگی نا یہ والی جیسے پیپر کی تھوڑی سی ہوتی ہے تو اس کو میں اور کم کر دوں اتنا سلائس نکال دوں اس کی موٹائی کیا ہوگی کم ہوگی نا پیپر کی اس کو میں اور کم کر دوں اب تھوڑی سی رہ گی اس کو میں اور کم کر دوں اور کم ہوگی اب یہ جو بلیک والی نا یہ باقی بچ رہی ہے یہ میں کاٹتا جا رہا ہوں اس کو میں نے اور کاٹ دیا اور کاٹ دیا کاٹتا جاؤں کاٹتا جاؤں کاٹتا جاؤں کہ یہ زیرو تک پہنچ جاؤں تو وہ پھر آپ کی جو ڈیفنیشن ہوگی نا پلین کی اس پہ پھر اس وقت وہ چیز پوری اترے گی یاد رکھے گا ٹھیک ہے اور اس لئے میں نے شروع سے پیپر سے کیا تھا کہ آپ پیپر سامنے رکھیں اس کو بالکل آنکھوں کے سامنے رکھیں سیدھا کر کے فلائر تو آپ کو ایک لائن سی نظر آئے گی اور اگر آپ اس پیپر کو اوپر سے دیکھیں ٹیبل پر رکھا اوپر سے بلکل دیکھیں تو ایک سکوئر یا جس طرح کی بھی شیپ پیپر کی وہ نظر آئے گی تو یہ ایک طرح کا پلین ہے جس کی ایکچولی جو ڈیفنیشن ہے اس کے مطابق یہ اس کی جو ہے ادھر کو بھی ہمیشہ کے لئے چلتا ہے ادھر کو بھی چلتا نہیں اس کی بہت بڑا ہے لیکن اس کی مٹائی پیپر کی کچھ نہیں تو پیپر کی مثال میں نے اس لئے دی تھی کہ آپ کو ویجولائز کرنے میں آسانی ہو وہ ویب سائٹ دیکھتے ہیں میں بھی اس پر کچھ بہتر طریقے سے بتایا ہو دوست کو دیکھتے ہیں اس سائٹ پر انہوں نے اچھی ڈیفنیشن دیا کہ فلائٹ سرفیس ڈیس انفائنائٹلی لارج مٹائیز کی زیرو ہے لیکن وہ خود بہت بڑی ہے انفائنائٹلی بڑی ہے اس سے کہتے ہیں پلین تو کہتے ہیں امیجن کریں کہ آپ کو ایک فلائٹ شیٹ آف میٹل یعنی کہ الوے کی کچھ سرفیس ہو جیسے پتری ہم انگلیش میں اردو میں پتری اسمال کرتے ہیں بڑی سی پتری اور وہ اتنی بڑی ہو اس کی ختم ہی نہ ہو بہت ہی بڑی ہو تو اس کی ایج ہی کوئی نہ ہو اس کا کنارہ ہی کوئی نہ ہو اور اس کی تھکنس زیرو ہو جائے تو اسے پلین کہیں گے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ہم ڈراؤ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں چونکہ ہم بس پیپر پر محدود جگہ ہوتی ہے کمپیوٹر پر یا کسی چیز پر تو ہمیں ایجز بنانے پڑتے ہیں جیسے کہ یہ ایک پلین ہے اور اس کے ہمیں ایجز بنانے پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے پیپر پر ظاہر کرنا لیکن ایکچولی ہوتا نہیں ہے اس کے کوئی ایجز نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمیں پیپر پر پر بنانا ہوتا ہے ہم ایسے ایج بناتے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کو چارٹ سے پتا چلتی ہے ٹیبل سے یہ ہے کہ پوائنٹ ہے اس نے بتایا کہ زیرو ڈیمینشن ہے کوئی ہائٹ نہیں لائن کی ون ڈیمینشن ہوتی ہے اس سے ادھر کو جا رہی ہیں تو ایک ڈیریکشن میں اس کی ویلیو دو سینٹی میٹر دس سینٹی میٹر دس میل جتنا بھی آپ سمجھیں پلین کی دو ڈیمینشن ہوتی ہیں یہ دیکھیں ادھر کو بھی جا رہا ہے اور ادھر کو بھی جا رہا ہے لیکن اس کی وٹھ زیرو ہے جو سالٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ تری ڈیمینشن میں ہوتی ہیں ان کی دیکھیں انچائی بھی ہے لمبائی بھی ہے اور موٹائی بھی ہے اور زندگی میں جب آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ ساری عام طور پر تری ڈیمینشن کی ہوتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں آج سے آپ کو بڑا اچھا اندازہ ہوگا تینوں کو انہیں کمپیر کیا ہے پھر انہیں آگے بتایا ہے پتہ نہیں ہماری ٹاپک میں ہے نہیں ہے لیکن بارال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دو پلینز اگر بالکل پیرلل ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے کو جا کر ٹچ نہ کریں پیرلل پلین ہوں گے اسی طرح انٹرسیکٹنگ پلینز ہیں تو ایسے بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اس سے ویب سائٹ کو کنسل کرنا چاہیں تو کریں بڑی اچھی ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ ہی جو قویسٹ نمبر 1 تھا وہ ایک تو تعم کا پہنچا حالانکہ بڑی بنیادی بنیادی چیزیں پہنچی تھی انہوں نے لیکن میں نے کہا کہ اس پر تفصیل سے بات کی جائے تا کہ آپ کے کانسپٹس کلیر ہوں آپ کو فائدہ ہوگا اس سے ویڈیو کی لیندھ کو ایک معقول لیمٹ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو اگلے سوال اگلے والی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم